اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے آج کی اس ویڈیو میں انڈیا کی کچھ چونکانے والی خبروں کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے کچھ بہت ہی بری خبر آئی ہے جس میں بارہ ہزار سے لے کر کے ست ہزار غیر ملکیوں کی نوکری جانے والی ہے کچھ اپ ڈیٹ وہ انڈیا فلائٹ کو لے کر کے ہے اور ایک ویڈیو کل سے شسل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں آپ لوگوں کو کچھ آدمی لوگ ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے اور وہ ویڈیو اورجنل ہے جس کی جانکاری آگے چل کے اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انڈیا کی ایک بڑ خبر کی تو دیکھئے کل انڈیا میں پھر ایک بار ایک ہی پٹری پر دو ٹرینوں کے آ جانے سے ہڑکمپ مچ گیا تھا جس کی ویڈیو کلپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو کلپ جہرام نگر بلاسپور کی بتائی جا رہی ہے جہاں پر ایک پیسنجر ٹرین اور ایک مال گاڑی کے ایک ہی پٹری پر آ جانے کی وجہ سے یاتریوں کے بیچ میں ہڑکمپ مچ گیا جس کی ویڈیو اس ٹرین میں بیٹھے کسی یاتری نے ریکارڈ کر کے شسل میڈیا پر ڈال دی اور لوگوں کو یہ لگا کہ ایک بار پھر سے اڑیسا جیسا ٹرین حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا لیکن اس پر ریلوے کا کہنا ہے کہ یہ ایک ریلوے کا سسٹم ہے کبھی کبھی دو ٹرینیں ایک ہی پٹری پر چلائی جاتی ہیں اس میں کوئی ڈرنے یا گھبرانے والی بات نہیں ہے ریلوے کا کہنا ہے کہ جہاں پر بھی آٹومیٹک بلوک سگنلنگ سیکسن ہے وہاں پر ایک ہی لائن پر ایک سمیے میں ایک سے زیادہ گاڑیوں کا پریچالن کرایا جاتا ہے ریلوے کا یہ بھی کہنا ہے کہ بینا سسٹم کو جانے اس طرح کی ویڈیو یا فوٹو وائرل نہ کریں اس کے علاوہ ایک جانکاری وہ انڈیگو فلائٹ کو لے کر کے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ دس جون کو امریت سر سے احمد آباد جانے والی انڈیگو فلائٹ راستہ بھٹک کر پاکستان میں چلی گئی اس کی جانکاری ائر لائنز کی طرف سے گیارہ جون کو بتائی گئی جس میں انہوں نے بتایا کہ دس جون کو امریت سر سے احمد آباد جانے والی انڈیگو فلائٹ موسم کی خرابی کی وجہ سے راستہ بھٹک گئی جس وجہ سے وہ فلائٹ پاکستان کے لاہور والے ائر اسپیس میں چلی گئی لیکن بعد میں صحیح سلامت اور سرکچت اس فلائٹ کو واپس احمد آباد میں لینڈ کرا دیا گیا ہے اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جڑی ہوئی کچھ بڑی اور ضروری خبروں کے بارے میں جس میں سب سے پہلی اپ ڈیٹ وہ سعودی عرب کے اندر گاڑیاں چلانے والوں کیلئے آئی ہے جس کے لیے منشری آف ہیومن ڈیسورس کا کہنا ہے کہ ابھی حج کا سیزن شروع ہو گیا ہے تو کوئی بھی ڈرائیور کسی ایسے آدمی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر مکہ نہ لے جائے جس کے پاس میں حج پرمیٹ نہ ہو اگر کوئی گاڑی والا کسی ایسے آدمی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر مکہ لے جاتا ہے جس کے پاس میں حج پرمیٹ نہیں ہے تو اس گاڑی والے پر پچاس ہزار ریال کا جرمانہ اور اسے چھے مہینے کی جیل کی سزا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سعودی حکومت کی طرف سے ایک بار پھر سے سبھی کمپنی اور کفیلوں کو یہ وارننگ دی گئی ہے کہ 15 جون سے دوپہر کے وقت کمپنیاں یا کفیل اپنے ورکروں سے کام نہیں لے سکتے ہیں جیسا کہ ہر سال سعودی حکومت کی طرف سے اس کے لیے بتا دیا جاتا ہے کیونکہ ابھی گرمی کافی زیادہ پڑ رہی ہے جس میں ورکروں کو دھوپ اور گرمی سے بچانے کے لیے حکومت نے ایک بار پھر سے یہ وارننگ جاری کر دیا ہے کہ کمپنیاں اپنے ورکروں کو 15 جون سے دوپہر میں دھوپ میں کام نہیں کروا سکتی ہیں اگر کوئی کمپنی یا کفیل اپنے ورکروں سے دھوپ میں کام کروا رہا ہے تو منشری کے اپلیکیشن کے ذریعے اس کی شکایت کی جا سکتی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ وہ منشری آف یومن ڈیسورس اور سوسل ڈبلیمنٹ کی طرف سے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 12 جون سے 7 رہ کے تجارتی شعبوں میں یعنی 7 رہ کے کاروبار والے سیکٹر میں شعبے میں سعودی جیشن شروع ہو گیا ہے جس میں 12000 غیر ملکیوں کی جگہ پر سعودی شہریوں کو نوکری دی جائے گی اور یہ 7 رہ کے کاروبار کون کون سے ہیں وہ بھی آپ لوگ جان لیجیے سب سے پہلے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ لیفٹ وغیرہ کا سامان بیچنے والی جگہوں پر یعنی لیفٹ وغیرہ میں استعمال ہونے والے سامان جس دوکان میں بکتے ہیں ان جگہوں پر اس کے علاوہ سویمنگ پول وغیرہ کی چیزیں جہاں پر بکتی ہیں تیسرے نمبر پر پانی فیلٹر سے جڑے سامان جس جگہ پر بکتے ہیں یعنی water purifying کے سامان جس جگہ پر بکتے ہیں اس کے علاوہ کائٹرنگ سے جڑے ہو یہ سامان جن جگہوں پر بکتے ہیں الیکٹری گاڑیاں جہاں پر بکتی ہیں شکار کرنے کے لیے ہتھیار وغیرہ جہاں پر بکتے ہیں پیکنگ میٹیریل اور اس میں استعمال ہونے والے آوزار جن جگہوں پر بکتے ہیں اس طرح سے کل ملا کر سات جگہوں پر پچاس سے لے کر کے سو پرسنڈ تک سعودی جیشن کا اعلان کر دیا گیا ہے دیکھئے یہ اعلان پہلے ہی کیا گیا تھا تو اس کا پہلا مرحلہ پہلا فیز بارہ جون سے ہی شروع ہو گیا ہے جس وجہ سے ان جگہوں پر کام کرنے والے بارہ ہزار غیر ملکیوں کو ہنٹا کر وہاں پر سعودی شہریوں کو نوکری دی جائے گی اسی طرح سے کچھ اور سیکٹر میں سعودی جیشن کے تحت پانچ ہزار سعودی شہریوں کو روزگار دیا جائے گا یعنی کل ملا کر آنے والے دنوں میں سترہ ہزار غیر ملکیوں کی نوکری جانے والی ہے اس کے علاوہ کل سے شوصل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ چھتری نوما کوئی چیز ہوا سے بچانے کے لیے پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے لیکن ہوا اتنی تیز تھی کہ اس چھتری کے ساتھ میں لوگوں کو بھی اڑا لے گئی کچھ لوگ اوپر جا کر نیچے گرے جس وجہ سے انہیں چوٹے بھی آئی اور انہیں ہاسپٹل میں ایڈمیٹ کر دیا گیا تو دیکھئے یہ ویڈیو چائنہ کے کسی ریسٹورینٹ کی ہے جہاں پر اچانک توفان آ گیا اور اس ریسٹورینٹ میں ایک بڑی سی چھتری لگی ہوئی تھی تو اس چھتری کو بچانے کے لیے کچھ لوگوں نے اسے پکڑ رکھا تھا لیکن ہوا اتنی تیز تھی کہ چھتری کے ساتھ میں ان لوگوں کو بھی اڑا لے گئی جو لوگ اس چھتری کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ ہونچائی پر جا کر وہ لوگ پھر نیچے گر گئے جس وجہ سے انہیں چوٹے بھی آ گئیں تو یہ تھی اس ویڈیو میں کچھ ضروری اپ ڈیٹ جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تک کہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے کیونکہ انڈیا اور دیس دنیا کی وائرل خبروں کے علاوہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں فر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ